ایک شخص جہانباک اور دوسرا افراد شدید زخمی پولیس کو مطابق جھگڑا بجلی کی تاروں میں کنڈا لگانے پر پیش آیا جہانباک اور زخمی افراد کو ہزپتال منتقل کر دیا گیا جہانباک ہونے والا شخص حبیب اللہ جماعت اسلامی کا کانسلر تھا کراچی سرجانی ٹاؤن میں جماعت اسلامی کی کانسلر محمد حبیب کی قتل کا معاملہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نحیم الرحمان عباسی شہید عباس اسپتال پہنچ گئے کہا محمد حبیب مقامی لوگوں کو کنڈے کے شکایت پر گئے تھے میٹنگ کر کے جیسے ہی نکلے ان پر گولیاں چلائے گی مجرموں اور ان کے سرپرستوں کو گرفتار کیا جائے اگر ہماری ایف آئی آر نہ کٹی گی یا اسپتال کی رپورٹ میں کسی قسم کی عیرہ پھیری کی گی تو جماعت اسلامی اعتجاج کرے گی اتخابات آپ کو لگتا ہے کہ فروری یا جنوری میں ہو جائیں گے یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائیں گے لیکن یہ چونکہ تائین اس کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن او پاکستان نے کرنا ہے سپریم کورٹ ایک اپکس باڈی ہے اور اس کے سامنے جتنے بھی موت قویسٹنز ہوتے ہیں لیگل قویسٹنز ہوتے ہیں وہ جب ان کا فیصلہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے ہو سکتا ہے الیکشن جنوری سے پہلے بھی ہو جائیں ووٹر جس سیاسی رہنما کو چننا چاہتے ہیں اس کے حق میں ووٹ کریں کوئی ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہوں گی نگران ذریعظم انوارالحق کاکر نے انٹریو میں کہا انتہابات میں سب کو جلسوں اور تقریروں کی اجازت ہوگی میں خود بھی دیکھوں گا جو جماعت معاشی اصلاحات کا پروگرم لائے اس کو ووٹ دوں گا الیکشن کے لیے تیار ہیں چاہے نوے روز میں ہی کروانے پڑیں سپریم کورٹ کے حکم پر مکمل عمل درامت ہوگا الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کا آئینی فریضہ ادا کر کے اپنے گھر کو جائیں گے پی ٹی اے کو ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا بطور جماعت ان کے خلاف نہیں ہوں نو میں واقعے میں ملوث افراد کو دہشتگرد نہیں سمجھتا جن لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کی کاروائی ہونے چاہیے عوام اور ریاستی داروں میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی زیست دارت کور کمانڈر کانفرنس اعلامی میں کہا گیا ایسے اناثر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے ملک کو غیر مستحکم کرنے والوں ان کے سہولتکاروں اور حوصلہ افضائی کرنے والے اناثر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی اجلاس میں ملک کی اسلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کے عظیم قربانیوں کو زبردست خراج اخیدل چیئرمن پی ٹی اے کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھا مولانا فضل الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی کے وجہ سے ادم اعتماد لائے اور چیئرمن پی ٹی اے کو اس کا فائدہ ہوا پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے دوہزار اٹھارہ میں اسمبلی میں بیٹھنے کا فیصلہ بھی پیپلز پارٹی کے وجہ سے کیا ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس ٹی فے دیتے ہیں تو فوری الیکشن ہو جائیں گے ایمکی ایم اور بی این پی جلد الیکشن کے لیے نہیں حکومت کے مدد پوری کرانے آئے تھے فروری میں عام انتخابات ہوں گے رانس نالا نے کہا نواز شریف الیکشن مہم میں پارٹی کو لیڈ کریں گے نواز شریف کو اس بات کا تانہ نہ دیں کہ بھائی کی حکومت تھی تو نہیں آئے نواز شریف تب بیٹی کا ہاتھ تھام کر واپس آئے جب مخالف کی حکومت تھی شہواز شریف تی بی معینے کے لیے بیروں نے مل گئے اپنی صحت کو ٹھیک تھاک کر کے واپس آئیں گے استیفہ نہیں دوں گا صدر آریف الوی اپنی آئینی مدد کے موقع پر ڈٹ گئے نئے صدر کے انتخاب تک اپنی ذمہ داریاں بدستور انجام دینے کا پلان تیار آریف الوی نے اپنے سیکریٹریٹ اور پرسنل سٹاف کو آئندہ چھے ماہ کے لیے اپنی صدارتی مصروفیات کا شیڈول تیار کرنے کے ہدایت کر دی آریف الوی کی مدت میں آدھ نو ستمبر کو ہتم ہو رہی ہے آئینی طور پر صدر آریف الوی نئے صدر کے انتخاب اور عہدہ سنبھالنے تک اپنے منصف پر فائز رہ سکتے ہیں آڈیو لیکس کے سپریم کورٹ آج فیصلہ سنائے گی بینچ پر حکومتی اعتراض پر عدالت نے چھ جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا جرنوالا میں چارچ نظر آتش کرنے کا واقعہ سپریم کورٹ میں کیس سماعت کے لیے مقرر جیسس جازل احسن کے سرباہی میں تین رکھنے بینچ آج سماعت کرے گا بینچ میں جیسس منی بکتر جیسس جمال خان مندخیل بھی شامل سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا چودہ ستمبر کو ملگیر ہرٹال کا اعلان آل پاکستان وکلا کنونشن میں نووے روز میں الیکشن آئین و قانون کے حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کی قراردادیں منظور سر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے کہا اگر عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کرا سکتی تو تعلیٰ لگا دیں الیکشن کمیشن نے عدالتی حکمات سمیت آئین و قانون کے دھجیوں اڑا کر رکھ دی ملک تاریخ کے انتہائی نازک طور سے گزر رہا ہے تمام ادھارے آئین کے ماتہتیں اور سب کو آئین کا مطابق کام کرنا ہوگا سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ حکمات نہ ماننے والوں کے خلاف تو ہی نے عدالت کے تحت کار روائے کی جائے امریکی کرنسی کا زوال شروع روپیہ تگڑا ہونے لگا اپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر ریٹ میں ایک فیصد سے کم فرق رہ گیا اپن مارکیٹ میں ڈالر مزید پانچ روپے انٹر بینک میں دو روپے سستہ اپن مارکیٹ میں تین سو سات روپے پر آگیا انٹر بینک میں ڈالر تین سو چار روپے چورانمے پیسے پر بند اپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں تین دنوں میں پچیس روپے کی کمی ریکارڈ ڈالر ریٹ میں کمی گری مارکیٹ پر کریک ڈاؤن اور اوپن مارکیٹ میں جائنٹ پر ڈال کرنا تھی چار سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف پیکج مسترد دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین سے بلز قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق حتمی منظوری وفاقی کا بھی نہ سلی جائے گی دو سو یونٹ والے تقریباً چالیس لاکھ بجلی سارفین کو وقتی ریلیف ملنے کا امکان تاریخ گزرنے کے بعد بل آدائیگی بر جنمانہ نہیں ہوگا بجلی بلو میں ریلیف اگس دوہزار تیس کے لیے دیا گیا چار سو یونٹ تک ریلیف کی صورت میں تین کروڑ بیس لاکھ سارفین مصطفید ہو سکتے تھے آئی ایم اف کا یکم جلائے سے گیس تیریف میں بھی پنتالیس سے پچاس فیصد تک اضافے کا مطالبہ آئی ایم اف کا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ روہ سال میں پی ای ای سٹیل میل اور آر ایل این پاور پلانٹس کے نجکاری کی بھی خواہش اسٹینڈ بائی پروگرام کی شرائط پر عمل درامت اخراجات میں کمی کا بھی مطالبہ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ تین ارب ڈالر کے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت دو سو تین سرکاری کمپنیوں کو روہ مالی سال وزارت خزانہ کے انتظامی کنٹرول میں دینا ہے آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ ان کمپنیوں کا انتظام لائن منسٹریز کے پاس ہونا بہتری میں رکاوٹ ہے پاور سیکٹر میں جنکوز اور ڈسکوز میں ناکس گورنرس کے باعث نقصانات میں اضافہ بجلی کے تقسیم کار کمپنیوں سفید آخری بننے لگی کمپنیوں کو ایک سال میں بھاری نقصانات کا انکشاف مہانہ انچاس ارب نو کروڑ کے بجلی چوری روزانہ ایک ارب ایک سٹھ کروڑ کے بجلی کنڈے کے نظر ایک سال میں مجموعی طور ٹین ڈی نقصانات کا تناسب سولہ اشاریہ چار پانچ فیصد رہا سب سے زیادہ نقصانات کسکو کو ہوا جس کا تناسب آٹھ تیس فیصد رہا سبکو کا نقصان پینتیس فیصد میسکو کا اٹھائیس کسکو ستائیس فیصد میپ کو چودہ لیسکو بارہ فیصد آئیسکو کا سب سے کم آٹھ فیصد نقصان ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں سابق وزیر امین اسلم اور سانیہ نشتر سے نیب کی تفتیش جی آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا سانیہ نشتر اور امین اسلم کابینہ میٹنگ میں بند لفافہ ڈیل منظوری کی تصدیق نیب حکام نے دونوں سابق وزراء سے دو گھنٹے سے زیادہ تفتیش کی میڈیا سے گفتگو میں ملک امین اسلم نے کہا کابینہ نے خفیہ معایدے کے تحت فیصلہ لیا میں مشیر تھا کابینہ کے ووٹنگ میمران میں شامل نہیں تھا شہزاد اکبر باہر بیٹھ کر مزے نہ لیں پاکستان واپس آ کر جواب دیں توشہ خانہ نیب تحقیقات بوشہ بی بی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش بیان ریکارڈ کر آ دیا توشہ خانہ میں جالی ریسیدوں سے متعلق ہے بوشہ بی بی کی بارہ ستمبر تک عبوری زمانت میں توسیح کیس کے سمارڈ ڈیسٹک اینڈ سیشن کورٹ اسلامباد میں ہوئی تفتیشی افسر عدالت کے رو برو پیش بوشہ بی بی کی وائس میچنگ کے لیے وقت دیا جائے تفتیشی افسر کے صدعہ عدالت نے تفتیشی کی صدعہ منظور کرتے ہوئے سمارت ملدوی کر توہینی عدالت کے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد اور ایس ایس پی اپریشنز بر فرد جرمائید عرفان نواز مہمن کی غیر مشہورت معافی مسترد پی ٹی اے رہنماؤں شہریار افریڈی اور شاندانہ گلزار کو تری ایم پیو کے تحت گرفتار کرنے پر اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس کی سمارڈ ڈپٹی کمیشنر کا صحت جرم سے انکار جسس بابر ستار نے ریمارک زیر زیادہ سے زیادہ جیل ہی ہوگی چھ ایمہ جیل میں رہ کر دیکھ لیں وہاں کیا ہوتا ہے آپ کو بھی معلوم ہوگی کہ دوسری جیل میں کیسے رہتے ہیں ایس پی فاروق امجد اور پولیس اہلکار ناصر منظور پر بھی فرد جرم آئید عدالت نے وکیل کیسر امام کو پراسیکیوٹر مقرر کر دیا شیئرمنٹ پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں درخواست زمانت پر سماعت نو ستمبر تک ملتوی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج آٹھ ستمبر تک رخصت پر ہیں رخصت پر ہونے کی وجہ سے سماعت بغیر کار روائے کے ملتوی شیئرمنٹ پی ٹی آئی کی دیگر کیسز میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست اور اعتراضات کے ساتھ سماعت چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا آپ کا مرکزی کیس جل سماعت کیلئے مقرر کر دیتے ہیں کیس کے سماعت ملتوی ورویز الہی کے گرفتاری پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارے جب انہیں رہا کر دیا گیا جسس جہنگیری قیشت افسار وکیل نے کہا اس عدالت کے آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے دوبارہ گرفتار کیا گیا جسس تارک محمود نے ریمارکس دیے پرویز الہی کو تھری ایم پیو کے تحت رہا نہ کیا جاتا تو عدالت ایکشن لی تھی متعلقہ عدالت نے اب ریمارڈ بھی دے دیا ہے اس عدالت کا ایسا کوئی حکم نہیں کہ پرویز الہی کو دوبارہ کسی کیس میں گرفتار نہیں کرنا ایم پی ایم کے مصطفیٰ کمال کا ہلکہ بندیوں کا عمل تیز کرنے کا مطالبہ کہا الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے پنجاب اور خیبر پخت انہا میں نوے روز میں الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے میٹھا میٹھا ہاں کروا کروا تھو نہیں چلے گا پندر سال اقتدار میں رہنے والوں کو دوبارہ حکومت کی جلدی ہے ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی ارب روپے میں بیچا جاتا ہے گٹرو میں ریت کے بوریاں ڈالنے اور ڈھکن چوری کرنے والوں کی سیاست دیوالیا ہو چکی بی بلز پارٹی کے سینٹر وقار مہنری کا مصطفیٰ کمال کے پرس کانفرنس پر رد عمل کہا ایم پی ایم اور جماعت اسلامی ایک اسکے کے دو روخیں ہلکہ بندیاں ہوں یا جو بھی صورتحال ہو شکست ایم پی ایم کا مقدر وزریعالہ محسن نکوی کا پنجاب ایگری کلچر فوڈ ڈرگ آتھارٹی کے لیے بھرتی کا عمل شروع کرنے کا حکم امارت کو مکمل مشینری اور آلات کے ساتھ جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت پنجاب ایگری کلچر کے ملازمین کے لیے سروس رولز اور ہیومن ریسورس کمیتیاں تشکیل دینے کی بھی منظوری دے دی گئی احزاد کشمیر پر سیاسی بھونچال اقتدار کے ایوانوں میں کھل بلی تحریک انصاف احزاد کشمیر کے سولہ ممران اسمبلی کے رکنیت خطرے میں پڑ گئی باغی ممران اسمبلی کو شوکاز نوٹس وزارتیں کیوں لیں وضاحت طلب کر لی گئی چہدری محمد اخلاق جاسر سلطان زفر اقبال سردار امیر اکبر فہیم اختربانی دیوان علی چکتائی اکمل سرگالا چہدری محمد اکبر کو نوٹس جاری حکومت کی پانچ ہزار روپے کا نوٹ بند ہونے کی خبروں کی تردید نگران ذریعتلات مرتضی سننگی نے کہا سوشل میڈیا پر وائرل نوٹفکیشن جھوٹا ہے حکومت پاکستان ایسے جھوٹے نوٹفکیشن پھیلانے والوں کے خلاف سخت داروائی کرے گی مہوش آیات اور کبرہ خان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم درخواستوں کی سماعت چار ہفتوں کے لیے ملتوی سن ہائی کورٹ میں سماعت افتیش افسر نے موقف احتیار کیا کہ سوشل میڈیا پر تمام لنکس بلاک کر دی ہیں ٹویٹر انتظامیہ کا تحال جواب موصول نہیں ہوا مہوش آیات کی درخواست پر ویڈیو فورنگزک کے لیے اسلامباد لیبارٹری بھیڑ ٹیکس اور دکانوں کی کرائیوں میں اضافے کے خلاف راولپنڈی میں تاجروں کا احتجاج تاجر برادری کا مالورڈ کنٹرونمنٹ بورٹ کے آفیس کے باہر مظاہرہ احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ دکانوں کے کرائیوں میں ناجائز انتظامیہ دو وقت کی روٹی چھیننا چاہتی تھی ملک بھر میں حضرت امام حسین کا چہلم مذہبی عقیدت و احترام سے بنائے گیارہ اولپنڈی میں چہلم امام حسین کا مرکزی جلوس تیلی محلہ امام بارگاہ سے برامد ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا قدیمی امام بارگاہ میں احتتام پذیر لاہور میں مرکزی جلوس نصار حویلی سے برامد ہوا کربلا گام شاہ میں احتتام پذیر کراچی میں چہلم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے نکالا گیا جو حسین یا ایرانیہ خرادر میں احتتام پذیر ہوا سیکیورٹی کے سخت انتظامات مرکزی راستوں کو کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا پاکستان سمید دنیا بھر میں آج خواندگی کا دن منائے جائے گا دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں موجود کروڑوں نہ خواندہ افراد کو تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرانا آج پاکستان کے مختلف شہروں میں سمیناس تقریبات کا احتمام کیا جائے گا